تو سال 1971 میں پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹا تھا پاکستان سے الگ ہو کر پوروی پاکستان یعنی بانگلہ دیش الگ ملک بنا لیکن اب پاکستان کے الگ الگ پرانتوں میں بھی کچھ ایسی ہی بغاوت دیکھنے کو مل گئی بلوچستان، سندھ، خیبر پختون خوا جیسے پرانتوں میں پاکستان سے الگ ہونے کی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے لیے لگاتار بیروت پرویشن ہو رہے ہیں وہی پاک ادھکرد کشمیر یعنی پی اوکے بھی پاکستان سے چھٹکارہ پانے کے لیے چھت پٹا رہا ہے پی اوکے میں آکروش چرم پر ہے وہی بلوچستان کی آئرین لیڈی نے بھی ٹی وی نائن بھارت ورش کے سٹوڈیو سے اعلان کیا ہے کہ اب آتنکستان کا انت تی ہے آخر کیسے پانچ حصوں میں بٹے گا پاکستان اب یہ دیکھئے امران کی گرفتاری کے بعد پاکستان کا ہر بات جندہ خوف میں ہے ہر کسی کے ذہن میں تین مہینے پرانی وہی تصویر تیر رہی ہیں یعنی ایک طرف مہنگائی کی مار اور دوسری طرف سبل بار شاید اسی وجہ سے پاکستان کا ہر شخص اپنے ملک اپنے نمائن دو اور اپنی سرکار سے ہی نفرت کرنے لگا ہے سوچے کس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے جہاں لوگوں نے ساری امیدیں چھوڑ دی اور قیرت بھری زندگی جینے کے لیے مجبور ہے لیکن یہ تو صرف ایک تصویر ہے پیوکے بلوچستان سندھ اور پشتون علاقے میں تو حالات اس سے بھی بھی بھیاو ہے وہاں کے لوگ تو اب پاکستان سے خود کو علاق کرنے کے لیے جنگ چھیڑ چکے ہیں سڑکوں پر اتر چکے ہیں یہ تصویر پیوکے کی ہے جہاں بنیادی ضرورتوں کے لیے لوگ سڑک پر ہیں آٹے کی کبھی ویجلی گیس پانے کی اوچھی قیمتیں اور بہت زیادہ ٹیکس کے خلاف لوگ ویروت پردرشن کر رہے ہیں دراصل پاکستان کے عویت قبضے والے کشمیر میں حالات بہت خراب اتنے خراب کہ لوگوں کے پاس خانے کے لیے آٹا نہیں تین تین مہینے سے لوگ سستے تر پر آٹے کی مانگ کے لیے پردرشن کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی سن نہیں رہی ان کی آواز دوائی جا رہی وہی پاکستانی سینہ ان پردرشن کاریوں پر ظلم کر رہی پاکستان کو تو پیوکے کے لوگوں کی چنطہ نہیں پاکستان پیوکے کا استعمال صرف اور صرف آتنگباد کو پڑھاوا دینے کے لیے کرتا لیکن بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ پیوکے کے لوگوں کو ہو رہی پریشانی پر وہ چپ نہیں بیٹھے گا کہ ہم مانتے ہیں ہمارے دیش کی چیتر میں ہے وہاں اگر پروٹیس ہو رہے ہیں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کہہ نہیں سا ہوں کیونکہ میں نے دیکھے نہیں ریپورٹس پر ہم چاہیں گے کہ پیسفولی یہ ریزولوڈ ہو ان کے جو ریکوائر ریکویس ہیں میں نے سپورٹ کا کوئی ایسا کوئی ڈیٹیل میرے پاس ہے نہیں ابھی آپ کے لیے پاس شیئر کرنے کے لیے اس کا سمپل سلوشن یہ ہوگا کہ ہمارے پاس وہ ہمارے انڈیا کی تیریٹری میں ہو پر جب تک نہیں ہے تب تک ہم اس میں سپورٹ ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں کہہ پائیں گے اصل میں پیوکے کے لوگ پاکستان سے عزیز ہو چکے ان کا دم کھٹ رہا ہے شاید اسی لیے پیوکے کی آزادی کی ہندوستان میں شامل ہونے کی بانگ اٹھ رہی ہے چھیک ایسے ہی حالات پلوچستان میں جس پر پاکستان نے عویت قبضہ کر رہا پاکستانی سینہ پلوچستان کے لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہے ان کے ساتھ دروے وحار کرتی ہے ان کے ہیں ہی نہیں وہ کیوں سمجھیں گے ہم ان کے نہیں ہیں اس لیے کہ جب پاکستان بنا اسلام مذہب کو منیپولیٹ کر کے بھارت کو کٹا گیا ہمیشہ انہوں نے اسلام کا ایک غلط استعمال کیا ہے پلوچستان میں اس وقت اس قدر ظلم ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہے پاکستانی سرکار اور سینہ دشکوں سے پلوچستان کی زمین کا دوہن اور پلوچ کے لوگوں کا شوشن کر رہی ہے لہٰذا وہاں کے لوگوں کا جیون کسی نرک سے کم نہیں کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سیکنڈ وہ غائب کر دیا جائے گا کوئی نہیں جانتا کہ آج آپ ٹیبل پر ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اب پاکستان کی فوج آئے گی حملہ کرے گی آپ کا گھر لوٹے گی آپ کے گھر میں جو چیز انہیں اٹھانی ہے وہ چوری کریں گے آپ کی بیٹیوں کو ریپ کریں گے آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس کے بعد کبھی نہیں ملے گا کہ وہ کہاں گئے بلوچستان میں آئے دن پاکستان سینہ کے خلاف پر درشن ہوتے ہیں پاکستانی فوج بلوچوں کے حق کی لڑائی کو کچھل دیتی ہے ایسے میں بلوچ کے لوگوں نے درشکوں سے خود کو پاکستان سے آزاد کرنے کی مہیم بھی چھیڑ رکھی ہے بلوچستان میں لڑاکوں کا ایک سمو بھی ہے جسے بلوچستان لیبریشن آرمی کہا جاتا ہے اسی نے بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے بلوچستان کی زمین چوری کی ہے انہوں نے چونکہ بلوچستان کے ریسارسز چوری کی ہیں انہوں نے تو ان کو پتا ہے کہ بلوچ اپنا ملک واپس لے گا بلوچ اپنا وطن واپس لے گا یہ جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈوب رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور یہ اس وقت تک لوٹ مار کر رہے ہیں جب تک ان کو آخری موقع ملے لوٹنے کا پیلی کی طرح پاکستان کو کھنڈ کھنڈ کرنے والے توفان کی پیچھے ایک ایسا سنگٹھا نور ہے جو اپنے حق کے لیے خون خرابے پر بھی اتارو ہے سندھ فرانت کو آزاد کرنے کا منصوبہ لے کر پاکستانی سرکار کو چیلنج کر رہا ہے جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے سندھ دیش ریولوشنری آرمی آپ کو بتا دے کہ بلوچستان کی بیلے اور سندھ پرانت کی سندھ دیش ریولوشنری کو آتنکی سنگٹھن بتاتا ہے لیکن ان دونوں گھٹوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹیرر گروپ نہیں بلکہ پاکستان کے چنگول سے آزادی دلانے والے سنگٹھن ہیں یعنی سندھ سے لے کر پی اوکے تک بلوچستان سے ایک خیبر پخصونبہ تک پاکستان سے آزادی کی مانگ زور پکڑ رہی ہے پگاوت چرم پر ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کی آنچ میں پاکستان راکھ ہو جائے گا یا پھر ٹکڑوں میں باتے گا بیور ریپورٹ ٹی وی نین بھارت ورش